اس شکف میں آج کا دن بہت خاص ہے آج میدان پر وہ ہوگا جو ونڈے کروکٹ رحاس میں آج تک نہیں ہوا آج ٹیم انڈیا بنا سکتی ہے چار سو چوبالس رن کا سکور آج ٹوٹ سکتا ہے سہواک کا ریکارڈ لیکن کیسے آپ خود دیکھیں بانگلہ دیش پر بم برسیں گے سہواک کا دو سو انیس رن کا ریکارڈ سچن توڑیں گے ورات کے بلاسٹ سے کانپی کا بانگلہ دیش سنچری فور ورات کولی ٹیم انڈیا بناے گی چار سو چوبالس رن آپ خود دیکھیں سچن کی ہسی چھین لی گئی توڑ دیا گیا سچن کا بھروسہ سچن کے ساتھ بشواص گھات سچن کا پہلا مجرم ارفان پتھان سچن کو سومے شتک پر پانی فیرنے کے لیے ارفان کا ایک آور ہی کافی تھا اپنے آخری آور میں پتھان نے فل ٹاؤس دے کر دو چھکے کھائے اور سترہ رن لٹا دیئے بانگلہ دیش کے لیے جیت کی گھنٹی اسی آور میں بچ چکی تھی پتھان نے میرپور میں نو آور میں چھہدہ شملو ساتھ ساتھ کی اوسط سے ایک سٹرن خرچ کیے اور ایک بھی ویگٹ حاصل نہیں کیا سچن کا دوسرا مجرم اشوک ڈنڈا گنے کمار کی جگہ دھونی نے اشوک ڈنڈا کو موقع دیا لیکن اس گنباز کو کھلانا دھونی کی بھاری بھول ثابت ہوئی سچن کے سومے شتک پر ہار کا نمک شرکنے والے ڈنڈا نے پہنچ درشنبلو دو آور میں ساتھ کے کاؤنمی ریٹ سے 38 رن لٹا دیئے بانگلہ دیش کی بھاری کے سنتیس میں آور میں ڈنڈا نے 18 رن دیئے یہ میچ کا سب سے مہگا آور ثابت ہوا سچن کا تیسرا مجرم پرہنڈ کمار میچ میں پرہنڈ کمار کا یہ پردرشن دیکھئے دس آور تیرے پن رن اور تین ویگٹ لیکن یہ آخرے پرہنڈ کمار کے آخری آور کے سامنے چھوٹے بڑھ جاتے ہیں 49 آور میں پرہنڈ نے چودہ رن کھرچ کر دیئے اور ذراہیم کی گینبازی دیکھئے نہ لائن نہ لیند گینبازی کرنا بھول ہی گئے پرہنڈ سچن کا چوتھا مجرم آر اشون اشون کو ایسی ویگٹ پر گینبازی کرنی تھی جو دھیما تھا اور جہاں ترکی گینبازوں کو مدد بھی مل رہی تھی لیکن اپنے دس آور میں بھی اشون کے ہاتھ آیا تو بس ایک ویگٹ وہ بھی 56 رن کھرچ کرنے کے بعد میچ شروع ہونے سے پہلے ہی بانگلہ دیش ٹیم کے کپتان نے ٹیم انڈیا کی گینبازی کو دو ایم درجے کا بتا دیا تھا اور میچ کے دوران بانگلہ دیش نے یہ ثابت بھی کر دیا کہ ٹیم انڈیا کے گینباز رن لٹانے میں ماہر ہیں